بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مارچ دوہزار تئیس کا اٹیمٹ ہم سالف کرنے لگے ہیں اور اس اٹیمٹ کو ہم سالف کریں گے in accordance with the latest tax law جو کہ tax year 2023 کے اوپر applicable ہے This video is about question number one Question number one کو ریڈ کرتے ہیں This question is about an individual Mr. Chang اور اس کی citizenship سے مطالق کچھ information سوال میں دی گئی ہے یہ دوہزار پندرہ سے پاکستان میں رہ رہا ہے citizen یہ چائنیز citizen ہے ایکچولی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوہزار پندرہ سے اگر یہ پاکستان میں ہے تو اس کو پاکستان میں تین سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اور اگر پاکستان میں تین سال سے زیادہ ہو چکے ہیں تو پھر وہ short term resident والا provien اس کے پر apply نہیں ہوتا یہ short term resident نہیں ہے سوال میں کچھ اس کی employment کی details دی گئی ہیں جو employment details ہیں اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ پہلے FMCG میں job کرتا رہا جو کہ hope limited کے نام سے ہے اور اس کے بعد اس نے سپٹیمبر میں job چھوڑ دی یعنی کہ جولائی اگر سپٹیمبر تین مہینے یہاں job کی ہے اور اس کے بعد اس نے join کر دیا ہے desire hotels اور یہاں first october سے onward یہ job کر رہا ہے تو اس کو لئے باقی کے نو مہینے یہ ایک hotel میں job کر رہا ہے سوال کی جو requirement ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو requirement میں آپ سے جو چیزیں calculate کرنے کو کہی گئی ہیں وہ تین ہیں total income, taxable income اور tax payable اور refundable question کے جو marks ہیں it's a 19 marks question اور آپ کے پاس maximum 34 minutes ہیں exam situation میں اس سوال کو solve کرنے کے لئے سو ہم ایک format کے اوپر basic information نکھ لیتے ہیں name of individual اس کا residential status کیا ہے اس کا tax year کون سا ہے جس کے ہم calculation بنا رہے ہیں ساتھ میں ہم heads of income mention کر لیتے ہیں question کو پڑھ گے definitely آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سا head of income لکھنا ہے کون سا نہیں لکھنا ہے لیکن ہم format کو کمپلیٹ رکھتے ہیں ابھی کیونکہ یہ preparatory ویڈیو ہے تو اس میں ہم سارے heads of income لکھ لیتے ہیں سارے heads of income کو جمع کر کے total income بنائیں گے اور پھر اس میں سے deductible allowance minus کر کے taxable income بنائیں گے اس taxable income کے لئے پھر rate of tax apply کیا جائے گا جس سے پھر tax imposed calculate ہوگا tax imposed میں سے پھر ہم minus کریں گے tax credits اگر کوئی ہیں سوال میں اور اس سے tax payable بنے گا اس میں سے پھر withholding taxes minus کیے جائیں گے so this will be our main format جہاں پہ answer conclude ہوگا first working ہم salary کے لئے بنا لیتے ہیں اس میں ہم دو چونکہ employment ہیں HL اور DL تو اس لئے دو columns ہم بنائیں گے اور third جو column ہوگا اس میں ہم mention کریں گے کہ exemption کیا ہے اور پھر taxable amount کتنی ہے سوال کے data کو پڑھتے ہیں جو table آپ کو given ہے سوال میں اس میں بھی دو employment کے information دیئے ہو ہیں basic salary یہ سارے کا سارا taxable ہوتا ہے اور جتنی بھی basic salary mentioned ہے اس کو number of months سے multiply کرنا ہے سو ساڑھے 3 لاکھ کو 3 مہینے سے اور ساڑھے 4 لاکھ کو 9 months سے multiply کریں گے تو وہ basic salary کا figure بن جائے گا اس میں exemption کچھ نہیں ہے اور یہ سارے کا سارا taxable ہے جو second amount دی گئی ہے that is medical allowance medical allowance جو ہے وہ 35,000 اور 60,000 ہے again اس کو ہم multiply 3 اور 9 سے کریں گے کیونکہ پر month ہمیں یہ figure بتائی گئی ہے جو medical allowance ہے اس میں exemption available ہوتی ہے اور وہ exemption کیا ہوتی ہے وہ ہم ذرا notes میں جا کر دیکھ لیتے ہیں so you'll refer to the chapter of salary income اور salary income میں ہم نے medical allowance سے مطلق یہ پڑا ہے کہ medical allowance جا ہے وہ 10% of basic salary تک exempt ہوتا ہے اگر صرف allowance ہی دیا وہ لیکن ہم دیکھ لیں کہ سوال میں medical facility ہے یا نہیں تو پھر وہ سوال کی information دیکھ کر ہمیں پتا چلے گا کہ facility ہے تو پھر treatment تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے گا so یہاں پہ جو medical allowance ہے that will be 10% of basic salary یہ exemption کے کولم میں آپ جو relevant employee ہے employer ہے اس سے جو آپ نے basic salary لیا اسی کا 10% دیا جائے گا یعنی HL کے case میں اس کا 10% اور DH کے case میں اس کا 10% so یہ medical allowance کی taxation ہو گئی اس کے بعد جو next item دیا گیا ہے that is utilities allowance again utilities allowance میں کوئی exemption available نہیں ہے اور یہ سارے کا سارا taxable ہوگا بالکل اسی طرح جیسے بھی ہم نے medical allowance اور basic salary case میں منس سے multiply کیا تھا وہ multiplication کر کے ہم income کو calculate کر لیں گے next amount is for lunch provided by employer at a subsidized rate per month per month cost to the employer is 10,000 اور 25,000 so دونے employers چاہے ہیں وہ آپ کو subsidized lunch provide کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہمیں ایک دفعہ notes پر جانا چاہیے اور notes پر جا کر ہم دیکھیں گے کہ یہ کونسی provision of law ہمیں اس میں پتا ہونی چاہیے so ہم نے یہاں پہ ایک facility پڑی بھی perquisites without marginal cost to the employer so وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہیں perquisites without marginal cost to the employer میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ this will mean exemptions okay perquisites without marginal cost to the employer اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی hotel یا restaurant free اور subsidized food دے دے اپنے employee کو during duty hours تو پھر that is totally exempt from tax تو اب یہاں اس case میں ہمیں basically کیا کرنا ہوگا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے employers کون کون ہے so HL جا ہے وہ تو ایک FMCG ہے سوال میں clearly بتایا ہوئے اور DH جو ہے وہ ایک ہوتیل 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 اس لیے ہوتیل سے جو آپ کو سبسیدیز فوڈ مل رہا ہے وہ exempt from tax ہوگا لیکن FMCG سے جو مل رہا ہے وہ سارے سارے سارا tax ہوگا اس لیے ہم جو دس ہزار ہے وہ سارے سارا tax ہوگا ملٹی پلائی بے 3 کر دیں گے 25,000 into 9 کر گے سارے کے ساری amount کو exempt from tax کر دیں گے کیونکہ یہ جو فری سبسیڈیز فوڈ ہے آپ کو یہ ایک ہوتیل سے مل رہا ہے اور ہوتیل آپ کے امپلوئر ہے نیکس is about conveyance کی case میں آپ دیکھنا ہوگا usage کیا ہے اگر افیشل اور پرسنل یوز پرسنل یوز کے لیے اگر آپ convince دی گئی ہے تو 5% of cost of vehicle یہ آپ لینا ہوتا ہے سو یہاں پہ سوال کے اندر cost کی figure دی گئی ہے 30 لاکھ اور 50 لاکھ سو اسی سے آپ calculation کو apportion کرنا پڑے گا سو 3 لاکھ کا 5% کریں گے لیکن پھر اس کو 3 by 12 بھی کریں گے اور اسی طرح 50 لاکھ کا 5% کریں گے اس کو 9 by 12 بھی کریں گے اور یہ konvenience کی valuation بن جائے کیونکہ پورے سال کے لیے کسی employer نے گاڑی نہیں دی تھی جو سارے amount کو taxable کنسی کریں گے last one is gratuity under unapproved scheme so gratuity کے case میں tax law کی providence کیا ہے وہ ایک دفعہ میں دیکھنی پڑیں گی so gratuity کی case میں we will go to our relevant slide first so gratuity کے case میں اگر یہ unapproved gratuity ہو تو ہمیں اس کو کیا کرنا ہوتا ہے 75,000 ایک amount جو fix amount دی گئی ہے اس کو compare کرنا پڑتا ہے 50% of the amount of the gratuity of whichever is less is exempt from tax تو ہم یہ دونوں amounts calculate اور جو کم ہوگا اس کو exempt from tax کر دیں گے so gratuity کے amount 12,25,000 so یہ 12,25,000 میں 50% of the amount definitely 75,000 سے زیادہ بنے گی تو اس لئے کام amount کون سی بنتی ہے 75,000 تو اسی 75,000 کو آپ exempt from tax کر دیں گے اور باقی سارے سارا tax سارے رہے گا اوکی additional information بھی دی گئی ہے اور this benefits provide these are the benefits which have been provided by DH یہ clearly mentioned ہے this additional information میں first additional information is to return tickets to China to the extent of 6 لاکھ for Chang and his spouse during the year he incurred 5,50,000 on account of his traveling to China so یہ facility دی گئی ہے اس کو ریٹرن ticket آپ کو دیے جائیں گے اور یہ definitely اس میں کوئی exemption موجود نہیں ہے سارے 5,5 لاکھ کی جو ticket اس استعمال کی ہے وہ that will be fully taxable 6,0,000 کو consider نہیں کرنا کیونکہ وہ تو ایک limit ہے limits tax نہیں ہوتی جتنی آپ utilize کرتے ہیں facility وہ tax کیا جاتا ہے next is 7,7,0,000 received for signing a bond with DH according to which Chang cannot leave the organization before 30 June 2024 so یہ restriction ہے جس کے لئے اس کو کچھ پیسے دیے گئے ہیں اس restriction کو accept کرنے کے لئے تو اگر کوئی restriction ہو employment تو اس کے لئے ہمیں tax law نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ پر کوئی restriction لگائی جاتی ہے اور آپ اس کی consideration receive کرتے ہیں consideration for employees agreement to restrictive covenant to any past present or future employment اگر کوئی restriction accept کر رہا تو salary income کا part ہوتا ہے وہ جو concedation نے receive کی ہے اور اس کو profits in lieu of salary میں کے نام سے tax law نے کہا کہ آپ اس کو salary income میں شامل کریں گے اوکی یہ جو ساڑھے ساتھ لاکھ روپے نے بانڈ کے لئے یہ بالکل taxable ہوں گے اور this جو کمیشن نے receive کیا چونکہ بڑا contract اس نے لاکر دیا اپنی company کو سا یہ جو کمیشن کی amount ہے یہ tax law نے salary کی income میں ہی tax کرنے کو کہا ہے اگر آپ کو employer سے مل رہی ہو سا salary کا definition ہے اس میں بالکل commission کی amount جو ہے اس کو شامل کیا گیا ہے salary income includes amount of commission اگر employment سے مل رہی ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ head of income ہمارا salary کا ہوگا جس میں ہم اس 4 لاکھ کو tax کریں گے so it will be included in taxable income اور کوئی exemptions میں available نہیں ہے point number four is about a loan payment of outstanding loan of 38 لاکھ by DH so payment یہاں سوال میں کون کر رہے DH کر رہے ایک loan کی as per terms of employment contract cheng had obtained this interest free loan from HL for the construction of a house on 1st july 2019 the house was given on rent under a 5 year agreement at an annual rent of 8 لاکھ so اگر آپ دھیان سے اس کو پڑھیں تو یہ loan actually نے لیا کس سے تھا HL سے so جو آپ کا previous employer ہے جس کا نام HL ہے اس سے آپ نے loan لیا اور this was at 0% mark of interest free loan تھا جب اس نے اپنی job چینج کی اور یہ DH کے پاس چلا گیا تو یہ loan pay کر دیا HL کو ڈی ایش نے ٹھیک ہے اور اس بندے کو جو میسٹر چینگ ہے اس کو اپنے پاس ایمپلائی رکھنے کے لیے اس کی obligation ڈی ایش نے پے کر دی ٹھیک ہوگی تو اب اس کا مطلب یہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کیا ہے کہ loan کی جو payment ہے وہ کون کر رہے وہ کوئی obligation ہے obligation of employee to third party paid by employer so اگر obligation of employee ہے جو کہ employer نے ادا کر دی ہے تو paid amount is taxable سو چونکہ second employer نے first employer کو payment کی ہے اور payment actually کرنی کس نے تھی employee نہیں کرنی تھی تو اس کا obligation employee کی تھی لیکن pay employer نے کر دی یہ amount taxable ہوگی پہلی چیز تو جو loan اس نے pay off کیا 33 lakh روپے کا اور وہ loan سارے کا سارا loan amount جائے وہ taxable income میں آجائے دوسرا treatment یہ ہوگا جو loan interest free loan اس کے پاس HL کے پاس کتنا سا job کی ہے تین مہین تو پھر جو benchmark rate calculation calculation ہم نے بنانی ہوتی ہے وہ tax law میں دی گئی ہے benchmark rate سے calculation کیسے بنتی ہے وہ ایسے بنتی ہے کہ آپ کو interest free loan اگر employer کی طرف سے دیا گیا ہے تو پھر آپ نمی mark up at benchmark rate calculate income میں لے جانا ہے لیکن یہ income میں لے جانا ہے یہ صرف 3 HL کا loan ادا کر دیا ڈی ایس نے چونکہ یہ pay ڈی ایس نے کیا ہے تو یہ پہ mention کریں تو زیادہ بہتر ہے بہرحال taxable سارے کا سارا رہے گا اور دوسری چیز جو ہوگی وہ interest free loan ہے وہ اس کے اوپر mark up آپ نے calculate کرنا ہے اور 38 لاک کے اوپر 10% سے calculate کریں گے اور 3 by 12 کریں گے تو آپ کے پاس interest free loan کی amount آجائے گی جو benchmark rate سے markup بنتا ہے دوسرا یہ کہ اس لون کو استعمال کیا تھا وہ سوال میں بتایا ہوا ہے کہ اس نے استعمال کیا تھا کہ یہ کوئی گھر خریدنا چاہتا تھا تو اگر یہ گھر خریدنا چاہتا تھا اور اس گھر کو خریدنے کے بعد اس نے rent پہ بھی دے دیا جس سے 8 لاکھ روپے کا rent آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور calculation بنے گی that will be for property income اور property income سے جو amount آرہی ہے وہ rent 8 لاکھ روپے 8 لاکھ روپے یہ بیسیکلی annual rent ہے اگر آپ دیکھیں سوال کے اندر تو یہ سالانہ amount ہے تو یہ ساری کی property income میں آئے گی اور جو property income ہے اس میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک expense ہوتا ہے repair allowance کا جو 1 fifth of rent chargeable to tax ہوتا ہے وہ ہم اس جس سے آپ ایک اور asset خرید رہے ہوں تو پھر آپ کو جتنا بھی یہ benchmark rate سے amount یہ expense کے طور پہ allowed ہوتا ہے ٹھیک ہے سو اب یہاں پہ جو income میں amount گئی ہے وہ 95,000 ہے 95,000 سے amount گئی ہے وہ interest کی ہے اور یہ amount expense بن سکتی ہے property head of income میں tax law نہیں allowed کی ہے 95,000 will be the interest loan جو کہ expense کے طور پہ آپ کو allowed ہوگا ھوکی next is other information other information میں بتایا ہوا ہے کہ پاکستان سے باہر کوئی بزنس ہے جہاں سے 31,500 ایک فورن کرنسی میں چینیز کرنسی میں اس کو پیسے آرہے اور پیسے پاکستانی بینک اکاؤنٹ میں آرہے اور یہ بزنس ہے چینیز چینیز بزنس چینیز اس سے کچھ پروفیٹ اس کو ریسیو ہو رہے یہ تو اس کی 12,60,000 ہے یہ فورن سورس انکم ہے بزنس کا ہیڈ آف انکم میں 12,60,000 روپے آمدنی آرہی یہ جو اماؤنٹ ہے یہ نیٹ آف ٹیکس ہے یہ جو نیٹ آف ٹیکس اماؤنٹ ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس ٹیکس کی اماؤنٹ کو کیا کرنا ہے ٹیکس کی اماؤنٹ کے لیے ہم ایک دفعہ اگین اپنے نوٹس کو ریفر کریں گے اور نوٹس میں ایک کرنا ہی ہوگا کہ ایک تو ہمیں بزنس کا ہیڈ آف انکم چاہیے ہوگا بزنس کا ہیڈ آف انکم بنا لیتے ہیں جلدی سے اور اس میں فورا سورس انکم لکھیں گے جو سوال میں سٹریٹ وے تو دی گئی ہے بارہ لاک ساٹھ ہزار لیکن بارہ لاک ساٹھ اماؤنٹ ہے ہنڈرد اور ٹیکس جو وہ ڈریکٹ ہوا تھرٹی تو اس کا ہونڈ جو نیٹ اماؤنٹ ہے نیٹ اماؤنٹ ڈیٹ سیونٹی تو آب بارہ لاک ساٹھ ہزار ایک چوزی نیٹ اماؤنٹ ہے تو یہ سیونٹی کے ایکویلنٹ ہے تو میں اس کو ڈیوائید دیوائیڈ کریں گے سیونٹی سے تو ایٹل گیو یو دس پانہ لاکھ چالیس ہزار اور اس سے ہوگا یہ کہ ہم ایک گراس جو انکم ہے فورن سورس انکم بزنس کی وہ ہم کیلپلیٹ کر لیں گے اٹھارہ لاکھ روپے جو فورن ٹیکس ہم نے پے کیا ہے اس کے لئے ٹیکس کریڈٹس میں ایک ورکنگ بنا لیتے ہیں اور فورن ٹیکس پے جو آپ نے کیا جو کہ 30% سے بنتا ہے پانہ لاکھ چالیس دار وہ بھی ہم یہاں ورکنگ میں اپنے میں لکھ لیتے ہیں پانہ لاکھ چالیس دار اس کو کمپیر کرنا ہوگا پاکستان ٹیکس کے ساتھ اور ان دونوں میں سے جو کم اماؤنٹ بنے گی وہ ہمارا ٹیکس کریڈٹ بنے گا یہ پاکستان ٹیکس کس انکم پہ کیلپلیٹ کیا جائے گا اٹھارہ پہ جو بھی فورن ٹیکس انکم ہے لیکن اس پہ ہم کلیبیشن بنائیں گے جب ہمارا ایک دفعہ ٹیکس انکم ورکاوٹ ہو جائے گی درنگ دے یار ہی ریسید کیش دیویڈنٹ آف ستانویں ہزار ساتھ سو بچاس نیت آف ویدھولنگ تیکس آف 15% اور بونس دیویڈنٹ آف دو لاکھ شیرز روم امبیشیس لیمیتیڈ کمپنی لسٹڈن پاکستان سٹوک ایکشنگ دیویڈنٹ کی اماؤنٹ دی جا رہی ہے اور کچھ بونس شیرز دیے جا رہے ہیں دیویڈنٹ کی اماؤنٹ جو ہے وہ انکم فرم ادر سورسز میں ٹیکس کی جاتی ہے اور اس کا جو ٹیکس ریجیم ہے وہ فائنل ٹیکس ریجیم ہے تو ہم اس کو دیویڈنٹ کو منشن کر لیتے ہیں اپنی فائنل ٹیکس ریجیم ہے کیش ڈیویڈنٹ آپ کو پی ہوئے ستانوے ہزار سات سو پچاس ستانوے ہزار سات سو پچاس کا فگر سٹریٹ وی آپ کو سوال میں گیون ہے لیکن اس سے اگر پندرہ پسنٹ ٹیکس کٹا ہوا ہے تو ہم اس کو گروس کر لیں گے اور گروس کرنے کے لیے ففٹین پسنٹ سے ویڈھولڈنگ ٹیکس اس میں واپس جمع کریں گے یعنی کہ ملٹیپلائی کرنا ہوگا ہم اس کو ایٹی فائیف سے ڈیوائیڈ کریں گے ملٹیپلائی کریں گے پندرہ سے اس فگر کو ستانوے سات سو پچاس کو ملٹیپلائی کریں گے پندرہ سے اور ڈیوائیڈ کریں گے ایٹی فائیف سے تو ہم اس کے فگر تک پہنچ جائیں گے جو ٹیکس کا فگر بنتا ہے ٹیکس کا فگر اس میں ایڈ کر لیں تو ہم گروس اماؤنٹ بنا سکتے ہیں کہ کیش ڈیویڈنٹ کی گروس اماؤنٹ کیتی نہیں تھی ایک لاکھ پندرہ ہزار اور ایک لاکھ پندرہ ہزار کی جو اماؤنٹ ہے وہ فائنل ٹیکس ریجیم میں رہے گی جو بونس ڈیویڈنٹ ہے بونس جب آپ کو ملتا ہے تو پھر اس کو جب بونس شیئرز ملتے ہیں تب کچھ بھی انکم میں نہیں لے جائے جاتا بونس شیئرز کا ٹریٹمنٹ ڈیفرنٹ ہے کہ جب ان کو ڈسپوز آف کیا جاتا ہے تو پھر کسٹ کو ایفری ایفر کیا جاتا ہے وہ اگر اس نے ڈسپوزر کیا ہوگا تب ہمیں اس سے واسطہ پڑے گا لیکن فیلحال اس کی ڈیٹیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو بونس شیئرز جو ملے اس کو کچھ بھی انکم میں نہیں کرنا ہے اوکی جی سو نیکس اماؤنٹ اس کے لئے دونیشن اس کے لئے دونیشن اس کے لئے دونیشن کے لئے دونیشن اس کے لئے دونیشن کے لئے دونیشن اس کے لئے دونیشن کا ٹیکس ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ٹیکس کریڈٹس میں ہی ہم نے پڑھا تھا ٹیکس کریڈٹس نے پارڈن چپٹر 3 اور اس میں چیریٹیبل ڈونیشن اس میں آپ کو ویلیو سی کلیپلیٹ پہلے کرنی پڑتی ہے اور یہ کیسے کلیپلیٹ ہوتی ہے ماؤنٹ آف ڈونیشن جو کہ یہاں 6 لاکھ ہے اس کو کمپیر کریں گے 30% آف ٹیکسیبل انکم کے ساتھ اور اس میں سے جو کم اماؤنٹ ہوگی جو دیسر اماؤنٹ ہوگی that will become value C value C کو پھر ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے to work out the amount of tax credit ابھی ہم صرف ڈونیشن کا اماؤنٹ لکھ رہے ہیں 6 لاکھ 30% آف ٹیکسیبل انکم ابھی ہم work out نہیں کر سکتے اس لئے value C ابھی work out نہیں کی جا سکتی کیونکہ ابھی ٹیکسیبل انکم find out کرنا رہتا ہے اسی طرح next amount is of annual premium جو کہ life insurance premium ہے اس نے pay کیا یہ جو life insurance ہے اس کا پہلے tax credit ہوا کرتا تھا لیکن اب tax law میں سے ختم ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی tax credit نہیں بنے گا tax credit is no more allowed سوال کا سارا information ہم نے اپنے workings میں لے آئے ہیں تو اب ہم اپنی main جو answer ہے heads of income اس کو finalize کرنا شروع کرتے ہیں کہ کر گے سب سے پہلے جو salary کا head of income ہے اس کا total بنا لیں اور یہ 12,915,000 یہ ہماری salary income ہے اس کو اپنے main format پہ mention کر لیتے ہیں so this is coming from our working one اور working one میں ہمیں سے جو amount ہم نے total کی وہ ہم ادھر لکھ لیں next head of income is property income اس کو ہم total کر لیتے ہیں this is 5,45,000 اور اس کو اپنے main format جو ہے اس کے اندھر fill in کر لیتے ہیں 5,45,000 working کے references ساتھ دیتے جائیں گے آپ third one is business income business income 18,000,000 straight way یہاں سے pick up کریں اور ادھر mention کر لیں اس کے بعد ہمارے پاس جو income from other sources ہے اس میں 1,15,000 پڑے ہوئے ہیں اور 1,15,000 لیکن final tax regime میں ہیں اس کا علاقہ اس کو normal tax regime کی income سے جو کہ یہ لکھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ mix up نہیں کرنا اس کو علیدہ ہی رکھنا ہے سو ہم اس کو علیدہ رکھنے کے لیے یہاں پہ بھی column separate کر لیتے ہیں normal tax regime کو علیدہ FTR کو علیدہ mention کر لیتے ہیں اور اس کو separate column میں mention کر لیں گے اب ہم total income بنا سکتے ہیں total income میں ساری incomes شامل ہوتی ہیں FTR کی بھی اور normal tax regime کی بھی لیکن taxable income میں FTR شامل نہیں کیا جاتا deductible allowances اگر سوال میں نہیں ہیں تو ہم taxable income work out کر سکتے ہیں 15,260,000 یہ FTR کی incomes کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا اب rate of tax لگانے سے پہلے ہمیں 75% of taxable income work out کرنا پڑے گا اگر میں اس 15,260 کو ملٹیپلائے کروں 75% سے تو 11.4 ملین بنتا ہے جو کہ کم ہے سیلری کی انکم سے اگر سیلری کی انکم 75% of taxable income سے زیادہ ہوتا ہم اس کو سیلریڈ پرسن بولتے ہیں اور اگر وہ سیلریڈ پرسن ہے تو اس کے لیے جو سیلریڈ پرسن والے tax labs ہیں وہ ہی apply کیے جاتے ہیں سو اگر ہم tax lab دیکھ لیں کہ ہمارا جو rate of tax ہے وہ کیا بنتا ہے سیلریڈ پرسن کے لیے تو 12 ملین سے اوپر ہمارا 7th slab بنتا ہے ٹھیک ہے taxable income پوری کی پوری ہم لیں گے سو 7th slab ایکچولی یہاں پہ applicable ہوگا سیلریڈ پرسن والا ہے اوکی سو 7th slab سے ہم 15,260,000 کے اوپر tax calculate کریں گے and it will be 4096,000 اب آگی tax credits کی باری tax credits ہمارے پاس ایک working ہے اب یہ دھورے پڑے ہیں اس کو ہمیں final کرنا پڑے گا اور جو FTR کی income ہے اس پہ ہم 15% سے tax calculate کر لیں گے سمپلی جو آپ کا dividend کے اوپر rate بنتا ہے سو اب چلتے ہیں جی اپنی tax credits کی working کو final کرنے کے لیے سو سب سے پہلے ہمارے پاس آگیا foreign tax credit foreign tax credit میں ہم نے calculate کرنا ہے foreign tax تو ہمیں دیا ہے 5,440,000 لیکن پاکستان tax calculate کرنا ہوگا پاکستان tax calculate کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا جی آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ جو بھی foreign source income تھی اس کو multiply کرنا ہوگا tax کی amount سے اور divide کرنا ہوگا taxable income سے یعنی کہ if i say this is figure 1 this is 2 and this is 3 تو میں actually کروں گا یہ کہ figure 1 کو multiply کروں گا figure 3 سے اور divide کروں گا figure 2 سے تو یہ foreign source income کے اوپر پاکستان tax بنے گا تو foreign source income کے اوپر پاکستان tax جب آپ calculate کریں گے تو it will be 4,83,000 اور 4,83,000 اور 5,4,000 میں سے جو کم amount ہے وہ آپ کا tax credit بنے گا next جو item ہے that is for donation اور donation کے case میں 30% of taxable income taxable income کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے کیونکہ taxable income آپ work out کر چکے ہیں 15,260,000 اس کا 30% بنائیں گے تو یہ amount آ جائے گی 4.578 million ان دونوں میں سے جو کم amount ہے that is 6,00,000 that becomes our value c یہ جو value c بنی اس کو multiply کرنا ہوتا ہے آپ کو average rate of tax so average rate of tax again کیسے ہوگا ہوگا یہ کہ 6,00,000 کو آپ نے multiply کرنا ہے tax سے اور دوسرا divide کرنا ہے اس کو income سے tax کی amount یہ work out ہوئی بھی ہے لیکن tax کی جو amount ہے اس میں سے آپ نے جو اگر پہلے کوئی foreign tax credit آپ کا یہ ہے 483,145 اس کو minus کرنا ہے 4096,000 میں سے اس figure کو آپ minus کریں گے اور جو جواب بنے گا اس کو پھر اس کا پھر income کے ساتھ خواست کرنا ہے آپ کا حیث کھر ایک 6 لاکھ کو اس سے آپ ملٹیپلائی کر دیں گے تو وٹ وی ویل گیٹ اس ایک لاکھ بیالیس ہزار فیفٹی ٹو یہ ٹیکس کریڈٹ کا اماؤنٹ بن گیا یہ جو ٹیکس کریڈٹ کا اماؤنٹ کلیٹ ہوا ہے یہ ہمارا ڈونیشنز کے اوپر ٹیکس کریڈٹ ہے جو لائف انشورنس ہے اس کے اوپر ہم نے آلریڈی کہہ دیا کہ اس پر کوئی ٹیکس کریڈ نہیں بنے گا تو اب جو ہماری فگرز ہیں ان کو اگر ہم ایڈ اپ کر لیں ان تین فگرز کو تو ہم ٹوٹل بنا سکتے ہیں کہ ہماری ٹیکس کریڈٹ سب کتنے ہو گئے ٹیکس کریڈٹ ہو گئے چھے پچیس ایک ست ستانوے اور یہ ورکنگ فور سے ہم نے فائنلائز کیا اور اس کو اپنی مین فارمیٹ پر لے جاتے ہیں یہاں سے اب آپ ٹیکس پیبل کلیٹ کر سکتے ہیں اور ٹیکس پیبل میں سے پھر آپ مینس کرو گے اگر کوئی ویدھولڈن ٹیکس سوال میں دیا ہوا ہے جو کہ سوال کے اندر کوئی ویدھولڈن ٹیکس نہیں ہے صرف اور صرف جو ڈیویڈن والا ہے ویدھولڈن ٹیکس وہ دیا ہے وہ آپ فٹر میں ہی مینس کریں گے سو دس اس آو ٹیکس دیماند اس کیلیٹیڈ سو ویڈھولڈن 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 اب اگر اس میں آپ کا کوئی سوال ہوگا تو پھر ہم اس کو کومنٹس میں آنسر کریں گے تینکیو بھئی مچ ٹیک کیا